عورتوں کے بیس میں تھانے میں گس کر ایسے چو انور بھٹی سمیت سات پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں تھانے کے گیٹ پر لٹکا دی یہ ایسے چو انور بھٹی اور پولیس اہلکار اس کے والد اور بھائی کے قتل میں ملاوث تھے اس کے بعد اس ہترناک ترین اشتہاری نے دشمنی کی وجہ بننے والے ایس بی خورم گوندل کے گھر اپنے ساتھیوں کے ہمرا دن کی روشنی میں گس کر خورم گوندل کے والد سمیت اس کے تین بھائیوں کو بھی قتل کر ڈالا اسی وجہ سے حکومت پنجاب اور پولیس کی جانب سے اس بدماش کے سر پر پچاس لاکھ روپے انہامی رقم نقد رکھی گئی لیکن یہ مشہور زمانہ ڈان یہاں بھی نہیں رکا سب سے پہلے اس نے اپنے خمایت یافتہ ایک ایم این اے کے مخالف کو قتل کیا اور اس کے بعد اسی ایم اے کو بھی اس کے دو بیٹوں سمیت ان کے ڈیرے میں گس کر موت کے گاٹ اتار ڈالا دوستو پنجاب کے مختلف ازلا سے کروڑوں روپے بتا وصول کرنے والا اور پولیس اہلکاروں سمیت کئی سیاستانوں کا قاتل یہ خطرناک شخص آخر کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا اس مشہور زمانہ بدماش کے بارے میں آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں پنجاب کے مشہور شہر زلہ بخاری سے تعلق رکھنے والا صداقت گجر اس کی رنگت ساملی ہونے کی وجہ سے اسے کالا گجر کا لکب دیا گیا پولیس کے مطابق یہ ان وقتوں کا ٹاپ ٹین اشتہاریوں میں شامل ایک ہترناک ترین شخص تھا سن انیس سو پچانوے کی بات ہے کہ اس وقت کا ایک ایس پی خورم گوندل جس نے کالا گجر کے والد سے دس مرنے کمرشل زمین خریدی لیکن زمین خریدنے اور قبضہ کرنے کے بعد کالا گجر کے والد کو رقم ادار نہ کی گئی اس کا والد کئی دفعہ ایس پی خورم گوندل کے پاس رقم کا مطالبہ کرنے گیا تو ایس پی خورم گوندل نے اس کے والد پر ناجائز مقدمات بنواہ کر اسے جیل میں بند کروا لیا کالا گجر کے والد پر جیل میں اس قدر تشدد کروایا گیا کہ اسی تشدد کی وجہ سے اس کا والد قتل ہو گیا دوستو اس کے چھوٹے بھائی امتیاز گجر کو جب اپنے والد کے خلاق ہونے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے والد کی لاش لینے تھانے میں گیا پولیس اہلکار اور ایسے چو امتیاز گجر پر خوب خنسے جس کی وجہ سے تیش میں آ کر امتیاز گجر نے ایک پولیس اہلکار کے سر میں اینٹ مار دی پولیس نے تھانے میں ہی فائرنگ کار کے کالا گجر کے چھوٹے بھائی امتیاز گجر کو بھی شدید زخمی کر دیا ہسپتال میں منتقل کرنے کے باوجود امتیاز گجر بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا اب کالا گجر کے سامنے ایک لاش اس کے والد کی جبکہ دوسری لاش اس کے چھوٹے بھائی کی بڑی تھی یہی سے اس شخص نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور چوریاں ڈکیتیاں اس طرح کی کئی وارداتیں کرنا شروع کر دی اس نے اپنا ایک گروپ بنایا جس میں علاقے کے مشہور ترین ڈکیت چور اور منشیات فروض شامل تھے دوستو بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک دو سال کے بعد ایس پی خورم گوندل کی مخبری کروا کر کالا گجر اور اس کے ساتھی دن کی روشنی میں اس کے گھر میں گسے اور ایس پی خورم گوندل کے باپ سمیت اس کے تین بانیوں کو قتل کر ڈالا اس وقوعہ کے بعد کالا گجر اپنے ساتھوں سمیت فرار ہو گیا اور علاقہ غیر میں بولا سنیارا جو کہ مشکور زمانہ بدماش تھا اس کے پاس بنا لینی اس وقت کالا گجر پر کئی سنگین مقدمات درچ ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس آئے روز اس کے علاقے میں مختلف جگہوں پر اس کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مار رکھی تھی جب پولیس کا بس نہ چلا تو عدالت کی جانب سے کالا گجر کے سار پر پچاس لاکھ روپے انامی رقم مقرر کر دی گئی دوستو یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی ٹھیک چھ مہینوں کے بعد کالا گجر اپنے علاقے میں خفیہ طور پر واپس آیا اور عورتوں والے کپڑے پہن کر اپنے تین ساتھوں سمیت اس تھانے کے اندر گس گیا جہاں پر تشدد کر کے اس کے باپ کو اور فائرنگ کر کے اس کے بائی کو قتل کیا گیا تھا اس شخص نے تھانے میں گستے ہی اندر گند فائرنگ کر کے وہاں پر موجود ایسے چو انور بٹی سمیت سات پولیس اہلکاروں کو قتل کیا پھر ان کی لاشیں تھانے کے گیٹ کے باہر لٹکا کر خود فرار ہو گیا اس وقوعہ کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پورے ظلہ میں اتنا خوف و حراس پھیل گیا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے پولیس نے کالا گجر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپریشنز کرنا شروع کر دیئے یہ وہ وقت تھا کہ کالا گجر کی شہرت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی اس کا نام اخباروں میں آنے لگا اور بڑے اشتہاری گروپ اس کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے اسے دعوت دینے لگے دوستو یہ ساری انفارمیشن ایس پی خورم گوندل کے فیملی سے لی گئی ہے انفارمیشن کے مطابق محکمہ پولیس کے کئی اہلکار بھی کالا گجر کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور جب بھی پولیس کالا گجر کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کرتی تو یہی پولیس اہلکار خفیہ طور پر اسے پہلے ہی بتا دیا کرتے بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کی موت تک اس کے پورے علاقے اور گاؤں میں پولیس نے کبھی بھی داخل ہونے کی جردت نہیں کی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسی علاقے کے ایک ایمینے سعود گجر نے کالا گجر کو اپنے گروپ میں شامل کر دیا اور اس پر بنائے کے تمام مقدمات ختم کروا دیئے گئے دوستو کالا گجر اپنے مقدمات میں کئی دفعہ عدالتوں میں پیش ہوا لیکن اس کے خوف اور تہشت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوا ایمینے سعود گجر کے کہنے پر پولیس نے کالا گجر اور اس کے ساتھیوں پر بنائے گئے تمام قسم کے مقدمات ختم کر دیئے دوستو کالا گجر پر بنوائے گئے مقدمات ختم کروانے کی بچہ ایک ہی تھی کہ ایمینے سعود گجر سیاسی طور پر اس شخص کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور پھر ہوا بھی کچھ یوں کہ ایک الیکشن میں ایمینے سعود گجر نے اپنے مخالف جعوید چٹھا کو الیکشن کے دن کی پولنگ سٹیشن پر کالا گجر اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے فائرنگ کروا کر قتل کرا دیا سعود گجر کے سب سے بڑے مخالف اور ایمینے کے امیدوار جعوید چٹھا کے قتل ہونے کے بعد یہ الیکشن سعود گجر جیت گیا جعوید چٹھا کے قتل کے بعد اس کے دو بھاجوں نے کالا گجر پر کئی بار قتلانہ حملے کیے لیکن یہ شخص ہر بار زندہ بچ نکلا دوستو جب کالا گجر اور اس کے ساتھی قابو میں نہ آئے تو چٹھا گروپ کی جانب سے لاہور کے اس وقت کے مشہور زمانہ بٹ گروپ اور چٹھا گروپ کو کالا گجر گروپ کے خلاف استعمال کیا گیا لیکن کالا گجر کچھ عرصہ کے لیے ہموش رہا اور ایک دن موقع ملتے ہی کہ چٹھا گروپ کے دونوں بانیوں سمیت بٹ اور چٹھا گروپ کے سات افراد کو لاہور مزنگ چوک میں قتل گاڑ ڈالا اس حملے کی مخبری کالا گجر کو چٹھا گروپ کے ہی ایک شخص نے دی تھی لیکن ان وقتوں میں کالا گجر اتنا طاقتور اور باعثر ترین شخص تھا اور اسے اتنی بڑی سیاسی پشت پناہی حاصل تھی کہ پولیس نے ان قتلوں کے مقدمات اس کے خلاف درج نہ کیے دوستو آخر کار اٹھانوے کی دہائی نے کالا گجر اور اس کے گروپ نے لاہور فیصلہ بات اور کئی بڑے شہروں سے دو کروڑ روپے کے قریب پتہ اکٹھا کیا اور ایمین اے سعود گجر کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے کالا گجر سے کہا کہ اس باتے میں سے آدھا خصہ مجھے دو کالا گجر کے انکار کرنے پر ایمین اے سعود گجر نے پولیس کی مدد سے کالا گجر پر کئی قتلوں کے مقدمات دوبارہ سے اوپن کروا دیئے یہی سے ان دونوں شخصیات کے دربیان شدید اختلافات زور پکڑ گئے پولیس نے ایمین اے سعود گجر کے کہنے پر چار دفعہ کالا گجر اور اس کے ساتھیوں پر قتلانہ حملے کیے لیکن کالا گجر خوش قسمتی سے بچ نکلا جبکہ ان حملوں میں اس کی ایک ٹانگ زائع ہو چکی تھی دوستو بتایا جاتا ہے کہ کالا گجر دوبارہ سے علاقہ غیر میں فرار ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے ایمین اے سعود گجر کو فون کیا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں سعود گجر نے کالا گجر کو اپنے دیرے پر بلایا تو یہ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ سعود گجر کے دیرے میں گس کر اس نے جاتے ساتھ ہی ایمین اے سعود گجر اور اس کے دو بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کو حبر پہنچتے ہی سو سے زائد پولیس اہلکاروں نے ایمین اے سعود گجر کے دیرے کو اپنے گیرے میں لے لیا اور کالا گجر نے جوابی کا روائی کرتے ہوئے پولیس مقابلہ شروع کر دیا اس پولیس مقابلے میں دو پولیس اہلکار بھی مارے گئے تھے اور کالا گجر کا جب اسلکہ ختم ہوا تو پولیس نے دیرے میں گس کر کالا گجر پر اندھا دن فائرنگ کی اور اس شخص کو بھی موت کے کارٹ کتار دیا اس کے قتل ہوتے ہی اس کے باقی کے تمام گروپ کے ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور کچھ کو تا عمر قید کی سزا سنائی گئی دوستو آج کی دشمنی کی داستان آپ کو کیسی لگی اور اس کے بارے میں آپ پہلے سے کتنا جانتے تھے اس بات کا اسخار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا